اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرکاری گاڑیوں کی نیلامی روکنے کے استعداد مسترد کر دی ہے جن گاڑیوں کی نیلامی کے جا رہی ہے وہ اضافی ہیں ڈپٹی اٹرنی جنرل نے بتایا کہ اضافی گاڑیوں کی مالیت کروڑوں میں ہے اضافی گاڑیاں مکروز قوم پر بوچھ ہیں وزیراعظم ایک وقت میں درجنوں گاڑیوں کو استعمال نہیں کر سکتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیراعظم ہاؤس کی گاڑیوں کی نیلامی روکنے کے درخواست پر سامات ہوئی درخواست گزار نے موقع اپنا ہے کہ گاڑیوں کی نیلامی سے غیر ملکی مہمانوں کا پروٹوکول متاثر ہوگا کیس کے سامات اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق نے کی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جہاں سرکاری گاڑیوں کی نیلامی روکنے سے مطالع درخواست دائر کی گئی تھی جس کو معزز حدالت نے مسترد کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ حدالت عالیہ میں آج یہ سامات ہوئی جس میں ڈپٹی اٹرنی جنرل کے جانب سے یہ موقع اپنایا گیا کہ جن گاڑیوں کی نیلامی کی جا رہی ہے وہ گاڑیاں اضافی ہیں اور ان کی مالیت کروڑوں میں ہیں اضافی گاڑیاں مکروز قوم پر بوجھ ہیں وزیراعظم ایک وقت میں درجنوں گاڑیاں استعمال نہیں کر سکتے ڈپٹی اٹرنی جنرل کے جانب سے حدالت کو بتایا گیا آپ کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیراعظم ہاؤس کو گاڑیوں کی نیلامی روکنے کے درخواست کی گئی تھی تاہم درخواست گزار نے یہ موقع اپنایا تھا کہ گاڑیوں کی نیلامی سے غیر ملکی مہمانوں کا پروٹوکول متاثر ہوگا سامات اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق نے کی